بی بی سی دنیا میں آج دیکھئے گزہ میں سنگھرش پیرام کی ایک اور کوشش اسرائیل اور حماس کی بیٹھ سنگھرش پیرام کیلئے کاہرہ میں جاری ہے بات چیت گزہ کے خان یونس میں اسرائیلی سینکوں کی باپسی کے بعد لوٹے فلسطینیوں نے بتایا چاروں اوٹ اور مچی ہیں بھی شرط دباہی سواغت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ساری کا سنگ جانیں گے گزہ میں عید سے پہلے کیا ہیں حالات دکھائیں گے کور سٹوری میں ایران کے سستان اور والوچستان پرانت میں چرمپنتی حملہ کم سے کم پانچ پولیس ادھکاریوں کی موت ستھانیہ میڈیا کے مطابق جیش الادل سنگھرن نلی حملے کے ذمہ دارے امریکہ نے یوکرین کو سوپے ایران میں بنے ہتھیار اور گولا پاروت امریکہ سینہ نے کہا ہوتی پی دروہیوں کے پاس جا رہے جہازوں سے جبت کیے گئے تھے یہ ہتھیار ایک بریگٹ کر سکتی ہے انہیں استعمال کئی دشکوں بعد بھیشل بارڈ کی چپیٹ میں آئے دکھشنی روس اور کزاکستان کئی علاقوں سے لوگوں کو سرکشت جگہ پہنچانے کا بھیان جاری تیزی سے پگھلتی برف کے کارن آئی بارڈ سے اب تک قریب ایک لاکھ لوگوں کو چھوڑنا پڑا ہے گھر چین کی آبادی میں تیزی سے بڑھ رہی ہے بزرگوں کی سنکھیا کم جنم در کے کارن کئی دکھتوں سے جوچ رہا ہے یہ دیش پینشن نہ ملنے کے کارن کئی لوگوں کو بڑھاپے میں بھی کرنا پڑ رہا ہے کام دکھائیں گے خاص رپورٹ یوروپی امانوہ ادھکار نے آیا لیا نے سنایا فیصلہ کاربن اتسرجن نہ گھٹا کر سوڑج لینڈ نے کیا سواستے کے ادھکار کا اولنگن سرکاریں گلوبل وارمنگ کو لے کر سمبھیر ہوں اس کے لیے اہم مانا جا رہا ہے یہ فیصلہ ان میں سے کچھ اہم خبروں کی چرچا آج بی بی سو دنیا میں ہماس اور اسرائیل کے بی چھڑی جنگ نے غازہ کو پوری طرح سے بدل دیا ہے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوئی امارتیں ہی نہیں مرجھائے ہوئے چہرے بھی بتاتے ہیں کہ جنگ نے کتنی تباہی مچائی ہے آج کور سٹوری میں دیکھئے کہاں پہنچی سنگھرش پرام کی کوششیں اور اسرائیلی سینکوں کی واپسی کے بعد کیسا ہے غازہ کے خان یونس کا حال غازہ میں سیز فائر اور بندھکوں کی رہائی کو لے کر اسرائیل اور حماس کے بیچ مسٹر کی رازدھانی کاہرہ میں باتچیت جاری ہے حالانکہ حماس نے اس باتچیت کے بھوشش کو لے کر یہ کہتے ہوئے سوال اٹھا دیئے کہ اسرائیل نے ان کی مانگو پر کوئی فلحال جواب نہیں دیا ہے حماس کی تین پرمک مانگے ہیں سیز فائر غازہ سے اسرائیلی سینکوں کی واپسی اور اتری گازہ میں وسطاپتوں کی واپسی اسرائیلی ادھکاریوں نے ان مانگو کو ماننے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے حماس کو پھر سے ایک جھٹ ہونے کا موقع ملے گا بات کہا ہٹ کی ہے بتا رہے ہیں بی بی سے سمباد آتا شیوگو بشیگا سمجھوتے کے لئے کافی دواب ہے خاص کر امریکہ کی طرف سے سی آئی اے کے پرمک بھی اس باتچیت میں شامل ہونے کے لئے کاہرہ میں ہیں اور اسرائیل میں بھی پردھان منطری نیتنیاہو پر سمجھوتے کا دواب ہے خاص کر ان 133 بندکوں کا پریوار کی طرف سے جو ابھی بھی غزہ میں ہیں ان کے پریواروں کا کہنا ہے کہ بندکوں کی جان بچانے کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حماس کو باتچیت میں شامل کرنے کے لئے سینے دواب بنانے کی رہنی تھی کام نہیں کر رہی اور پردھان منطری پر اپنے کچھ سہیوگیوں کا بھی دباؤ ہے جو سخت رکھ رکھتے ہیں یہ لوگ حماس کے خاتمے تک کسی بھی طرح کی راحت دینے کے خلاف ہیں اور اسرائیلی رکھشا منطری نے کہا ہے کہ حماس کے قید سے اسرائیلی بندکوں کی رہائی کے لئے ڈیل کرنے کا یہ صحیح وقت ہے اس معاملے پر مصر کی رازدھانی کاہرہ میں بیٹھک چل رہی ہے مگر حماس کا کہنا ہے کہ پرستاؤں میں اسرائیل نے ان کی مانگوں کو نہیں مانا ہے اس بیچ اسرائیلی سینکوں کو ہٹنے کے بعد کچھ فلسطینی خان یونس لوٹ آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہاں کیا حالات ہو گئے ہیں یرشالم سے پی بی سی سمما داتا لوسی ویلیمسن کی یہ ریپورٹ کئی مہینوں تک خان یونس اسرائیلی سینہ کے نشانے پر رہا اسرائیل کے انسار یہاں کے رہائشی علاقے اور اسپتال حماس کے چھپنے کے ٹھکانے تھے یہاں واپس لوٹے لوگ کانکریٹ کے ملبے کے پہاڑوں کے بیج اپنے مکان تلاش رہے ہیں دوسری اور اسرائیل حماس کے ساتھ سنگرش ویرام پر بات چیت کر رہا ہے مجھے اتنے نقصان کی امید نہیں تھی میری گزارش یہی ہے کہ وہ ہماری زمین سے ہٹ جائیں وستحاپیت ہونے سے بہتر ہے کہ ہم ملبے پر تمبو لگا کر یہی رہیں بہن کر تباہی ہوئی ہے خان یونس برباد ہو گیا ہے اسے پھر سے بنانا ہوگا یہ تو جانوروں کے رہنے لائق بھی نہیں بچا پھر انسان کیسے رہیں گے اسرائیلی سینہ کے مطابق جب سینک ہٹ رہے تھے تب بھی حماس نے خان یونس سے راکٹ دا گئے جواب میں اس نے بھی ہوائی حملے کی اسرائیلی پردھان منتری نے اس جنگ کو پوری طرح جیتنے کا وعدہ کیا ہے لیکن حماس نے جنگ جاری رکھی اور اب مدھے غزہ میں کہیں کہیں پر ہی اسرائیلی سینک بچے ہیں اسرائیلی سے استھائی طور پر پیچھے ہٹنے کی رن نیتی بتا رہا ہے اور اس سے نیتنیاہو کو تھوڑا اور سمیں مل جائے گا ان کے اوپر امریکہ سے یودھ ویرام پر سہمت ہونے کا اور اپنی کیبینٹ سے جنگ جاری رکھنے کا دباؤ پڑ رہا ہے ایسے میں وہ اسے جنگ کا انت نہیں بلکہ استھائی ٹھہراب بتا رہے ہیں تاکہ گھرے لو اور ویدیشی سہیوگیوں کو ساتھ رکھ سکے ہم اپنے لقشوں کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار کام کر رہے ہیں سب سے اہم ہے ہمارے بندگوں کی رہائی اور ہماس پر پون روپ سے فتح حاصل کرنا اس چیت کے لیے رفہ میں جا کر وہاں آتنکوادیوں کی بٹالین کو ختم کرنا ہوگا ایک نشت سمیں پر یہ ہو کر رہے گا خان یونس میں اپنے گھروں کو لوٹتے لوگوں کے لیے سنگھر شویرام سے کچھ راحت ملے گی لیکن اسرائیل میں ان لوگوں کو مدد بھی ملے گی جو جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں امریکہ نے اسرائیل کے سامنے سختی سے مانگ رکھی ہے کہ رفہ میں کسی بھی حملے سے پہلے وہاں سے شرنارتیوں کو ہٹائے اسرائیلی سینہ کے پیچھے ہٹنے کے دو دن بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ خان یونس جنگ کی وجہ سے کتنا بدل گیا ہے اور پوری دنیا میں عید منانے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن گازہ میں انات ہوئے بچوں کے لیے اس سال عید روحنک لے کرنی آئی ہے یونسیف کے مطابق گازہ میں کم سے کم سترہ ہزار بچے انات ہیں یا تو ان کے ماتا پتا نہیں ہیں یا پھر وہ بچھڑ گئے ہیں پی بی سی اربی نے رفہ میں کچھ بچوں سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ جنگ سے پہلے وہ کیسے عید مناتے تھے جنگ اور ماتا پتا کو کھونے کی وجہ سے یہ عید ویسی نہیں ہے جیسی ہوا کرتی تھی میں لاشوں کو دیکھنے گیا تھا میں صدمے میں تھا وہ سب مر چکے تھے غزہ کے یہ بچی اپنے ماتا پتا کے بنا عید منا رہے ہیں اکٹوبر میں غزہ شہر کے ال اہلی اسپتال پر ہوئے حملے میں ان لوگوں نے اپنے ماباپ سمیت پریوار کے پیتیس سدسیوں کو کھو دیا میں اور میرے علاوہ صرف چھے بچے ہی جیویت رہے میں پریوار میں سب سے بڑا ہوں میرے ہر ایک چاچا اپنے پیچھے دو دو بچے چھوڑ گئے ہیں اب مجھے ہی ان کا دوست بھائی پتا اور وہ سب بننا ہوگا جو وہ چاہتے ہیں گیارہ سال کی لائن اپنے چچیرے بھائیوں اور چھوٹی بہنوں کے ساتھ دکشنی غزہ کے رفا میں ایک تمبو میں شرن لیے ہوئے ہیں انہیں یاد ہے کہ ید سے پہلے گھر پر عید کیسے منائی جاتی تھی پچھلے سال عید پر میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ سامان لانے گئی تھی لیکن اس سال میں نے انہیں اور اپنے دونوں بھائی بھینوں کو کھو دیا ہے ہر سال ہم عید کے لیے مٹھائیاں خریدتے تھے یا اپنے گھر پر انہیں بناتے تھے لیکن اس بار کی عید میں پارم پر ایک بھوچن نہیں ہے اور مجھے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے کاش میں اتر کی اور لوٹ پاتی تاکہ میں اپنے ماں باپ اور پریوار والوں کی قبر پر جا پاتی اپنے گھر واپس لوٹ پاتی یونیس ایف کا نمان ہے کہ غزہ پٹی پر کم سے کم سترہ ہزار بچے اکیلے ہیں یا اپنے ماں باپ سے جدہ ہو چکے ہیں علی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے کھلونے لے کر آئے ہیں کئی اور لوگ بھی کیمپ میں رہ رہے ہیں ان بچوں کے جیون میں خوشیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں مزد ناصر نے مٹھائیاں بنانے کیلئے پیسے جھٹائے ہیں یہ عید میں بننے والی سب سے اہم مٹھائیوں میں سے ایک ہے میں غزہ کے ان بچوں کے چہرے پر مسکان لانا چاہتا ہوں اور جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئی مشکلوں کو کم کرنا چاہتا ہوں عید کی مٹھائیاں بنانے کیلئے پڑوس کے ٹینٹ سے مہلائیں ان کے ساتھ آگئیں ہمارے پاس اندھن اور بجلی نہیں ہے اس لیے ہم نے پارمپرک طریقوں سے بھٹی میں مٹھائیاں بنائی اور آس پڑوس میں باٹی چین کے سامنے ایک بڑی چنوٹی بھرائی ہے چین کے نیتہ اس دور کو سمحالنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے کئی ارتشاستری ایک خطرناک ستیتی کہہ رہے ہیں وہاں پانچ میں سے ایک شخص کی عمر ساٹھ سال کے اوپر ہے جس وجہ سے چین دنیا کے سب سے زیادہ بزرگ لوگوں والا دیش بنتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے چین کے پینشن سسٹم اور سواستر پرڑالی پر بہت دباؤ ہے چین کی ارتفعوستہ جو کبھی تیزی سے بڑھ رہی تھی اس کی رفتار بھی دھیمی ہو گئی ہے اور اگلی ایک دشاق میں چین سے قریب تیس کروڑ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے کتنا تیار ہے چین اور اس سے اس کی ارتفعوستہ پر کتنا اثر پڑے گا جانیے بی بی سی سمماد آتا لورا بکر کیس ریپورٹ میں اس پیڑی نے کمیونسٹ چین کا جنم ہوتے دیکھا ہے ان میں سے کچھ لوگ تو آرام سے اپنی زندگی بتا رہے ہیں مگر کئیوں کو تب تک کام کرنا ہوگا جب تک کی ان کا شریر جواب نہیں دے دیتا فنگ بزرکوں کے دیکھ بھال کے اندر میں مجھے اپنا کامرہ دکھاتی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے سہرے رہنے کی بجائے لانگ ٹرم کیر کے لیے بھکتان کرنے کا نرنے لیا تھا میں زیادہ کھلے وچاروں کی ہوں میری عمر کے کچھ ہی لوگ ہیں جو ہماری طرح سوچتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم زیادہ دھیان زندگی کو کھل کے جینے پر دیتے ہیں لیکن میں نے اس پر دھیان سے سوچا میں نے اپنا گھر اپنے بیٹے کو دے دیا ہمیں بس اپنے دو پینشن کارڈ چاہیے اس کیر ہوم کو چین کے بھوششے کے لیے ایک موڈل کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کئی یوہاں بھی یہاں رہتے ہیں بینا کرایتیے دیکھ بھال کرنے والوں کے روپ میں اور بھلے ہی یہاں رہنے والوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے لیکن منافع کمانے کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کیر ہوم میں نیچی کمپنیوں نے نویش کیا ہے لیکن فلال یہ گھاٹے میں چل رہا ہے اس لیے چین کو دوسرے وکلپوں کے بارے میں سوچنا ہوگا ہانگشور شہر کی ان گلامرس دادیوں نے روٹائرمنٹ میں بھی ایک نیا کریر ڈھونڈ لیا ہے موڈل اور سوشل میڈیا سٹار کے روپ میں چین کو امید ہے کہ ارتفعوستہ دھی بھی ہونے کے کارن ساٹھ ورش سے زیادہ عمر کے لوگ آگے بھی کام کرنا جاری رکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح سمیں ہے خاص کر ہمارے لیے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ میں اس پیڑی سے ہوں جسے واسطو میں دیش میں ہوئے سدھاروں اور ویشوک نیتی سے فائدہ ہوا ہے تو پھر شاید یہ ہمارا ویدائیتو ہے کہ ہم اپنی چھوی کو دنیا کے سامنے بہتر کریں یہ تصفیر چین کے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک کڑوی سچائی ہے اتر پورف کے گرامین علاقوں کے اس جوڑے کے پاس کوئی پینشن نہیں ہے واسطف میں وہ کام کرنا بند کرنے یا بیمار پڑھنے کا جوکھم تک نہیں اٹھا سکتے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بوجھ بن جاؤں گا انہیں میری دیکھ پال کنی ہوگی میں بہتر سال کا ہو گیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا اگلے چار یا پانچ سال تک ہی جاری رکھ سکتا ہوں لیکن اگر اور کمزور ہو گیا تو شاید میں بستر تک ہی سیمت رہ جاؤں گا بس اتنا ہی اب سب ختم ہے ہم جیسے عام لوگوں کا انت اسی طرح ہوتا ہے چین کے ادھکان شکرامین علاقوں کی ہی طرح بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے کچھ شیوا ہی بچے ہیں خاص کا دشکوں سے چلی آ رہی وان چائلڈ پالیسی کے بات سے بزرگوں کی بڑتی سنکھیا کے کارن ناٹکیا اسانتولن پیدا ہو رہا ہے جس سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی ارتفیوستہ کے بھوشے کو خطرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ چین امیر ہونے سے پہلے بوڑا ہو سکتا ہے اور سال دوزار تیس میں بھارت چین کو پیچھے چھوڑ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا دیش بن گیا تھا لیکن یہاں بھی جنسنکھیا کو لے کر چنتہ جتائی جاری ہے فیلحال بھارت سب سے زیادہ یوہ آبادی والا دیش ہے دیش میں لگ بھگ 68 فیصدی لوگوں کی عمر 15 سے 64 سال کے بیچ میں ہے یوین پاپیلیشن ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار پیسٹھ تک بھارت کی جنسنکھیا لگ بھگ پونے دو عرب ہو جائے گی لیکن اس کے بعد آبادی گھٹنے لگے گی اس ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار پچاس تک بھارت میں بزرگوں کی سنکھیا ابھی کے مقابلے دو گونی ہو جائے گی ایسے میں آشنکہ جتائی جاری ہے کہ بھارت کو بھی ویسی ہی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن سے فیلحال چین جوچ رہا ہے نیپال میں ایک ماں اور بیٹی ایک ساتھ پڑھائی کر رہی ہیں کیونکہ نیپال کے دول خاز زلے کی رہنے والی رادی کا خطری کیول پانچویں تک کی پڑھائی کر سکی تھی دراصل چودہ کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی اور پندرہ کی عمر میں وہ ایک بچے کی ماں بھی بن گئی تھی لیکن پاریوارک ذمہ داریوں کے بیچ اور آگے پڑھنے کے ان کی اکچھا خط نہیں ہوئی انہوں نے دوبارہ پڑھائی شروع کی اور اب اپنی بیٹی کے ساتھ رادی کا نے دسمی کی پریقشہ بھی دی ہے دیکھیں یہ انوکھی کہانی شریجنا شریسٹکیز رپورٹ میں ہے میرے نام رادی کا خطری ہو میرے نام سے زینسہ خطری ہو ماں اور بیٹی کے اس جوڑی نے اس سال ایک ساتھ دسمی کی پریقشہ دی ہے نیپال کے دولخہ زلے میں جنمی رادی کا خطری کو پاریوارک وجہوں سے پانچوی ککشہ میں ہی سکول چھوڑنا پڑا اپنے دوسرے بچے کے جنم کے بعد رادی کا کو لگا کہ انہیں اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنی چاہیے تین سال پہلے ہی انہوں نے آٹھوی ککشہ میں ایڈمیشن لیا نوووی ککشہ میں میں نے میٹس میں اچھا پردرشن کیا دسوی ککشہ کی شروعات میں بھی میں ککشہ میں دوسرے ستھان پر آئی لیکن جیسے جیسے ہم کلاس کے آخری سمیں پر آ رہے ہیں سوال مشکل لگ رہے ہیں میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں کہ وہ مجھے پڑھائے اور وہ مجھے انگریزی میں پڑھاتی ہے لیکن چونکہ میری ٹیچر مجھے نیپالی میں پڑھاتی ہے اس لیے مجھے اپنی بیٹی کی پڑھائی چیزیں سمجھ نہیں آتی اس لیے میں اسے کہتی ہوں کہ میں شکشکوں کی مدد لے لوں گی رادکہ کہتی ہے کہ پتی کے صحیحوں کے کارن ہی وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دے پاتی ہیں دونوں ماں بیٹی صبح چار ساڑھے چار بجے کے بیچ اٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اس لیے میں انہیں پہلے گرم پانی دیتا ہوں اور پھر چائے بنا کر دیتا ہوں کبھی کبھی جب میرا پڑھائی میں من نہیں لگتا اور میں اپنی ماں کو پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے بھی پڑھنے کی پرینہ ملتی ہے رادکہ کم سے کم بارہوی تک کی پڑھائی پوری کرنا چاہتی ہیں اگر شروع میں ہی میں نے سوچ لیا ہوتا کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گی تو میں یہ نہیں کر پاتی جنہوں نے بھی کسی وجہ سے سکول چھوڑا یا پریستھیتی وجہ چھوڑنا پڑا انہیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ واپس سے پڑھائی شروع کریں ہمیں آرثک روپ سے سوطنتر ہونے میں سکشم ہونا چاہیے اور ہمارے جیسے چھاتروں کے لیے تو سکول بھی ہے اور انڈی ٹی وی پر بی بی سی ہندی کا یہ آخری بولٹن ہے بی بی سی دنیا کا یہ سفر آگے بھی جاری رہے گا آپ ہم سے جڑے رہ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر آپ مجھے ایکس پر بھی جڑے رہ سکتے ہیں ایڈ بی بی سی ساری کا پر موسیقی 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 موسیقی